اسلام علیکم پرگیم آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رزا عباس مری میں ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی بار دیکھا ہے کہ جب یہ موسم آتا ہے جس میں برہباری کا جو سسلہ ہے وہ جاری و ساری ہوتا ہے وہاں پر سیاہ جو ہے بڑی تعداد میں رخ کرتے ہیں ایک معمول سی بات ہے وہاں پر سیاہوں کا جب اتنی بڑی تعداد میں جاتے ہیں وہاں پر ٹیفک کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کروانی متاثر بھی ہو جاتی ہے یہ بھی ہم خبروں میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس بار کچھ ایسا الگ ہوا ہے کہ وہاں پر بد انتظامی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جو سیاہ ہے ان کی بد انتظامی کی وجہ سے انتظامی کی بد انتظامی کی وجہ سے وہاں کے جو لوگ ہیں موت کی وادی میں چلے گئے ہیں اور سیاہوں کی بڑی تعداد وہاں پر مشکل سے دو چار ہے اور ہم نے دیکھا کہ یہ کچھ عجیب سا ہوا اور یہ پہلی بار ہوا اور یہ اہم بات تو یہ ہے کہ یہ اس حکومت کے اندر ہوا ہے جس حکومت کا یہ وعدہ دعویٰ اور نعرہ ہے کہ ہم نے سیاہت کو فروغ دینا ہے اور اسی میں سیاہ جو ہیں وہ موت کی وادی میں چلے گئے ہیں آپ نے کیا پیغام دیا ہے اور وہی ہوا ہے اگر ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں چاہے پاکستان پرانا ہو یا پھر نئے پاکستان کی بات ہو تو معاملہ وہی پر ہوتا ہے کہ نوٹسز کی حد تک کی معاملہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں تحقیقات کے علانات کر دی جاتے ہیں لیکن بات انتظامی اسی کی اسی طرح رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں بدلتا ہے بدلہ ہے تو کیا بدلہ ہے اپوزیشن اسی طرح اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے حکومت اپنا دفاع کر رہی ہے دکھ تو انہی کا ہے جن کے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں اور اس ملک کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طرز حکمرانی جس طرح کی چلتی ہوئی آ رہی ہے عوام کے لیے کیا نیا ہے عوام کے لیے کیا کچھ بدلہ ہے کچھ بھی نہیں بدلہ ملکہ اب تو تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ ملک شاید خواست کا بنتا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے چاہے ایسی صورتحال میں دیکھیں اگر وی آئی پی کوئی مومنٹ ہوتی مری کے اندر انہی آیام کے اندر تو آپ دیکھتے کہ کیسے انتظامیت سڑکوں پر آپ کو سلوٹ مارتی بھی نظر آتی اور اگر خات کا بوران ہو چینی کا بوران ہو گندم کا بوران ہو اس ملک کے اندر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی جاگردار کوئی زمیدار یا کوئی سیاسردان اپنی زمینوں کے ان حصول کے لیے خات کے حصول کے لیے گندم کے حصول کے لیے چینی کے حصول کے لیے آپ کو قطاروں میں لگا وہ نظر آتا عوام ہی نظر آتے ہیں غریب ہی نظر آتے ہیں تو پھر ان تمام اس ماحول کو اس ملک کو اس نہج پر پہنچانے والے کون ہیں ان کے زمیداری کس پر آئی دوتی ہے بقول شائر کے کہ آپ کہاں ڈونے جاؤ گے ہمارے قاتل آپ تو قتل کا انظام ہمیں پر رکھ دو کچھ ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے کہ زمیدار عوام کوئی ٹھہرائے جاتا ہے زمیدار غریب کوئی ٹھہرائے جاتا ہے ملک کے سیاسے صورتحال کے پر بھی بات کریں گے اور یقینی طور پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایسی افسوسنک واقعے کے پر جو ہم نے دیکھا کہ کل رونما ہوا ہے مریق کے اندر اور انتظامیہ کے بعد انتظامی کی وجہ سے ہی ہوا ہے ان تمام امور کے پر بات کرنے کے لیے ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کی ہے آیاز عباسی صاحب نے ٹیئرمن آورسز ویل فیر فارم ہے افسر آپ کے باقے بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کی ہے سینر صاحب تجزہ کار ہے ساکر باجہ صاحب آپ دونوں میمانوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے آیاز عباسی صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا آپ خود بھی وہاں کے ہیں مقامی ہیں آپ دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک شہر ہے اس کی کپیسٹی ہے اتنی صلاحیت ہے اس سے زیادہ نہیں ہے وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں گاڑیوں کا چلے جانا سیاہوں کا چلے جانا کس نے روکنا تھا جانے کس نے دیا کس کے ذمہ داری بنتی بسم اللہ الرحمنہ اصل میں بات جو بد انتظامی کی ہے کیونکہ جب آر ایڈی یہ خبریں آ رہی تھی کہ جو یہ سپیل ہوگا یہ تقریباً چھے اور سات دنوں کا سپیل ہوگا سنو فال کا تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو یہاں سے ٹریفک مری کی طرف جو سیاہ جا رہے تھے ان کو ٹول پلازم میں روک لیتے کیونکہ یہ سپیل اتنا لمبا تھا اس میں ایسے اتنی برف زیادہ تھی کہ لوگ گاڑییں وہاں فسنے کے چانسز بہت زیادہ تھے کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے تو یہ انتظامیہ نے کچھ اس پہ کام ہی نہیں کیا اور دوسرا یہ تھا کہ جب اس وہاں پہ اتنی ٹریفک چلی گئی اور رات کے وقت اتنا تیزی سے سنو فال شروع ہو گئی تو گاڑیاں وہاں پھنس گئیں اور چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیوں میں جو ہے نا وہ وہاں پہ پھنس گئے اور رات کو اتنا بڑا سانے آ ہو گیا تو پھر ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی ٹیم نہیں ہے کہ وقتی جو صورتحال ہم نے دیکھی ہنگامی صورتحال اس کو بروق روکا جا سکتا تھا خاکان عباسی صاحب کو میں سن رہا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ادارے موجود ہیں پہلے سے جو وہاں پر برف کو ہٹانے کا کام کرتے ہیں اور ادارہ موجود ہے جس کا کام ہی یہی ہے سنو ریموول کا لیکن ایسا کوئی ادارہ ہمیں ارکت میں نظر نہیں آیا یہ اسی حکومت میں ہوا ہے یا پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی سسلہ روای چلتی بھی آ رہی ہے نہیں بات یہ ہے کہ یہ برف تو اس سے زیادہ بھی پڑتی رہی ہے میں نے خود دیکھی ہے میں خود وہاں سے پیدل ٹریول کر کے میں جاتا رہا ہوں اس سے بھی کافی مذہب برف پڑتی رہی ہے لیکن یہ جو سانیہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس سے پہلے کوئی ایسا میں نے میں نے نہیں سنایا اپنے میرے یہ جو تیس چالیس سالوں میں کہ اس طرح کا کوئی معاول بنا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ جب یہ سنو فال کا جو میک میں موسمیات والے یہ بتا رہے تھے کہ یہ سپیل چھ سات دنوں کا ہوگا تو اس میں انتظامیہ کو چاہیے تھا دوسرا جو وہاں پہ گاڑییں اتنی پھنس گئی کہ مشینری کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا اور جو مشینری ہے بھی وہ بھی بہت پرانی ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ اتنے بڑے جو اتنی برف پڑی ہے اس کو اس طرح جو ہے نا اس پہ وہ کام کر سکے تو ان تمام تاثر اتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ پہلے سے میٹنگ ہوتی ہے کچھ انتظام کیا جاتا لیکن بہرحال اس کے پر مذہبی نکات کے پر بات کریں گے ساکر واجہ صاحب آپ کی طرف باتوں آپ کو پہلے مجھے ہی بتائیے گا آواز آ رہی ہے میری آپ کو جی جی بالکل صحیح اچھا مجھے بتائیے گا موجودہ حکومت کے اگر ہم بات کر لیں تو اصلاحات کے نام کی اوپر آئے ہیں لوکل انتظامیوں کو مضبوط کرنے کی بات جو ہے وہ کی جاتی تھی مگر ایسا ہوتا وہ ہمیں تو بہرحال نظر نہیں آیا البتہ ایک ٹائگر فورس جو ہے وہ بنا دی گئی تو فورس تو ہمیں نظر آئی یا ایسے صورتحال کے پر پھر ٹائگر فورس کہاں تھی ٹائگر فورس کا نام آج آپ نے یاد پلایا تو مجھے جا رہا ہے اب تو مرحال ہے پچھلے کوئی ایک سال سے یا اٹھ نو مہینوں سے تو ٹائگر فورس کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے نہ کوئی اجلاس نہ کوئی سوشل میڈیا پر ٹائگر فورس بلکہ ایک دفعہ شاید ذکر ٹائگر فورس نے کسی جلسے میں جلوس میں اپنی کیائی کے کسی رہنماؤں کے خلاف لگا دیئے تھے پتہ نہیں اس کے بعد ٹائگر فورس کا تو کوئی وجود مجھے نظر نہیں آیا اگر یہ کام ٹائگر فورس نہیں کرنے ہیں سر تو پھر معذرت کے ساتھ پھر حکومت نام کی چیز کیا ہوئی پھر جو آپ ایڈمیسٹریشن ہے وہ کیا ہوئی میں آج پڑھ رہا تھا کسی جگہ پر کہ جی خیر وہ تو ہمارے سلوٹ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہ انہوں نے بھی مدہ جو ہے وہ ڈال دیا ان لوگوں پر جو برفت میں پھس گئے وہاں گئے تھے برفت دیکھنے کے لیے قصور ان کا پھیرا آج بھی لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کا نام رکھا ہے انتظامیہ اور وہ انتظامیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انتظام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں انتظامیہ کا لفظ ان کے ساتھ نام کے ساتھ جڑا ہو ان کا کام ہی انتظام کرنا ہے صحیح لیکن وہ لیکن وہ انتظام ہوتا ہے ہم میں اس طرح سے نظر نہیں آیا مزید بھی آپ دونوں مہمانوں سے جو ہے وہ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے مگر یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو افسوسنا کے ایک سانحہ مری میں رونما ہوا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں کہ کیا محرکات بنے ہیں کیا نکات تھے یقینیتوں پر انتظامیہ کیونکہ بات انتظامیہ ہم نے دیکھی ہے اور ان تمام امور کی اوپر ہمارے ساتھ سوڈیو میں موجود ہیں آیاز باسی صاحب جو کہ چیئرمن آور سیز ویل فیر فورم ہے اور اس کے ساتھ ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کیا ہے سینر صحافی تذجہ کارہ ساکر باجہ صاحب ساکر صاحب آپ سے ایک گفتگو کا دوبارہ سے بہین سے جو سلسلہ آپ نے جو کہا تھا کہ انتظامیہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ نے اداروں کو تو مضبوط نہیں کیا اس کے کوئی میکنزم تو نہیں بنایا بہرحال آپ نے ٹویٹس تو کر دی ہیں پھر اپنی تشکیل کے لیے آپ نے ٹائگر فورس بھی بنا دی ہے تو پھر سوال تو وہی ہے انہی کو بیج دیتے ہیں آپ یہاں پر اور اتنی جو بڑی تعداد میں جو جانے گئی ہیں کم از کم یہ بات جاتی ہے آپ کی ٹائگر فورس کی صلاحیت بھی پتا ہو جاتی سر بات پھر وہی آگئی کہ ٹائگر فورس تو چلو اب ایک افثانوی قسم کا جو ہے نا وہ کردار بن گیا ہے ٹائگر فورس تو بلکل بلکل واقعی خالصتاً وہ افثانوی قسم کی ایک کریکٹرز بن گئے آپ سیدھی سیدھی آپ اگر ہم بات کریں کیا کہتے ہیں حقیقی طرز پر بات کریں حقیقی معنوں میں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ٹویٹس کے ذریعے سے ہم نے انتظامات کرنے ہیں کیا اعلانات کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے کیا خبردار کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے ہاں جی خبردار کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے لیکن خبردار ٹویٹر پر نہیں کیا جاتا سر معذرت کے ساتھ خبردار سرکوں پر کیا جاتا ہے خبردار تھانوں میں کیا جاتا ہے تھانوں کے ذریعے سے یا اپنی ذلع انتظامی یا کانسلر کے ذریعے سے یا ایم پی اے ایم این اے کے ذریعے سے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کو اثر میں لائے جاتا ہے یا حکومت کے جو وزراء ہیں وہ پریس کانفرنس جو روز ایک سیاسی پریس کانفرنس بلکہ روز ایک نہیں ہر منسٹر الگ الگ آ کر ایک ہی ایشو کے اوپر کوئی سیاسی ایشو جن کو اپوزیشن کا کوئی مل جائے تو اس پر پہلے فواد چودری آتے ہیں پھر شہباز گل کا کوئی بیان آ جاتا ہے پھر شیخ رشید صاحب آ جاتے ہیں جتنے دن میں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں ہمارے انڈی ایم اے کا تو آپ چھوڑی دیں جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کو تو آپ چھوڑی دیں وہ تو نظر ہی کہیں آتی کہیں نہیں آتی اگر یہ پہلے ان کو یہ نہیں پتا تھا محکمہ موسمیات نے ان کو الیٹ جاری کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ کہ آج میں نے ایک بیان دیکھا کہ گل صاحب فرمارے ہیں کہ ہمیں تو یہ شک تھا جی تین سے چار فٹ پڑے گی سات سے آٹھ فٹ پڑ گئی اب اس میں ہم کیا کریں یعنی ان کی نظر میں کوئی چیز جو ہے وہ ان کا قصور ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے وہ قصور ثابت ہوتا ہے دوسری طرف اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو انہی کا قصور ہے اگر آپ کو تین چار فٹ کا بھی پتا تھا تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سیاحتی مقام کے بڑے مارتے ہیں ہم نے سیاحت کو فروغ دینا ہے ہمارے وزیراعظم سمیت ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے سیاحت کو بہت فروغ اب جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آج برف کا طفان تھا کل کوئی درخت گر جائے کل کوئی پہاڑی وہ کیا کہتے ہیں تودہ گر جائے تودہ گر جائے اس کی صورت میں آپ کا اس کے پاہ ہٹانے کے لیے آپ کے پاس کیا انتظامات آج آپ کو دو دن میں پچھلے اٹالیس چوبیس گھنٹوں میں آپ کو انتظامات کیا نظر ہے کیا ہمارے پاس وہ مشینے ہیں جو برف ہٹاتی ہیں یا صاف کرتی ہیں کیا ہمارے پاس کوئی ایسا انتظام ہے کوئی ہیلیکاپٹر کوئی ایسی گاڑی جو وہاں برف میں جا کر کسی کو ریسکیو کر سکے ایسا کوئی انتظام ہمارے پاس ہے کیا یہ اس طفان سے ہٹ کے بات کی جائے تو کیا یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں ان سیاحتی مقامات پر جہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ساکر بارجی صاحب یہی سوال میں نے آیاز عباسی صاحب کے سامنے بھی رکھا آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خاکان عباسی صاحب کل ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ جب ایسی جب چونکہ خاص موسم ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ برہباری ہونی ہی ہونی ہے تو ایسے میں انتظامیہ کو بٹھا کہ وزیراعلا جب شباز شریف صاحب تھے تو میٹنگ کر لیتے تھے وہاں پر مشینری مختی پوائنٹس کی اوپر ان کو کھڑا کر دیا جاتا تھا شباز شریف صاحب کے دور میں میٹنگز ہوتی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں کہ انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں میٹنگ تو ایک بڑی سیکنڈ نمبر پر چلی گی انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں انہوں نے صرف دیکھا کہ ایک لاکھ بندہ آ گیا فواج چودری صاحب نے ٹویٹ پھڑکا دی فوراں کہ جناب ایک لاکھ بندہ مری پہنچ گیا اتنی گاڑییں انہوں نے گاڑییں بھی گن لیں کہ اتنی گاڑییں ٹول پلازر سے گزری ہیں اتنا بندہ آ گیا ہے اور اتنا جو ہے نا وہ خوشحال ہو گی ہماری قوم کہ وہ دیکھیں سیاتی مقامات کی طرف آ گئی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان سیاتی مقامات پہ آنے والوں کو ہم کیا دیں گے حکومت کیا کرے گی اچھا یہ ہر سال برف باری ہونی ہے اچھا ایک چھوٹی سی پسال دینا چاہتا ہوں میں جس ملک میں رہتا ہوں اب فلال اس ملک میں اور جہاں بھی ٹھنڈے ملک ہیں یورپ ہو گیا یہ ٹھنڈے ملک ہیں وہاں پر دسمبر جنوری فیبری یہ تین مہینے جو ہے نا یہ سنو کے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس تو پاکستان میں تو صرف ایک مری یا پہاڑی شمالی علاقہ جاتا ہے نا یہ وہ ملک ہیں جہاں ہر پارٹ میں برف باری جو ہے وہ ہونی ہونی ابھی دو دن پہلے ہی یہاں بلکہ کل ہمارے یہاں پہ جہاں میں رہتا ہوں یہاں برف باری ہو رہی تھی لیکن ان کے انتظام اچھا ہم میں یہ بھی نہیں کہتا کہ چلیں آپ ان کی برابر آ کے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے وسائل پاکستان کے ظاہر ہیں ان کے برابر نہیں ہیں لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے گھر کے باہر اگر صرف اتنا سا پانی کھڑا ہو جائے جس میں وہ اکثر پاکستان کی سڑکوں پر جتنا پانی ہوتا نا بچے جس میں چھلانگیں وہ چھپ چھپ کر رہے ہوتے ہیں اگر اتنا سا بھی پانی کھڑا ہو جائے تو یہ اس سڑک کو بند کر دیتے ہیں کہ اب یہاں سے گاڑی نہیں گزر سکتی اور دوسری بات یہ کہ یہ جب سڑک بند کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم متبادل راستہ آپ خود تلاش کر لیں اسی نہیں دینا تو ہم نے نہیں دینا اب یہ سڑک بند ہے آپ نے اگر دوسری طرف جانا ہے تو آپ چاہے دس میل کا سفر کر کے جائیں یہ ان کی پرابلم نہیں ہوتی ہم نے کیا کیا چلیں ہمارے پاس وسائل ہیں اتنی مشینیں نہیں ہیں اچھا یہ کیا کرتے ہیں کہ برف کے سیزن میں ابھی کل میں ٹریول کر رہا تھا یہاں سے منچسٹر سے برمنگن کی طرف تو میں اندر کے راستے سے موٹروے کی بجائے دوسرے راستے سے پہاڑی راستے سے چلا گیا کیونکہ وہ بڑا خوبصورت اور مجھے پڑا مزا آتا ٹریول کرتے ہوئے تو برف داری شروع ہو گئی راستے میں اب میں تقریباً کوئی بیس میل تک اکیلا جا رہا تھا کوئی گاڑی نہ آگے تھی نہ پیچھے نہ فرنٹ سے کوئی آ رہی یعنی اتنا بالکل خالی علاقہ ایک ٹرک میں نے دیکھا دو دفعہ میرے پاس ایک دفعہ میرے کراس کر کے گیا دوسری طرح سامنے سے آیا جو ہوتا نا کیا کہتے ہیں اس کو سالٹ کا جو پھینکتے ہیں سڑک پر جی جی اس سڑک پر کوئی عمد رفت نہیں لیکن وہ ٹرک جو ہے سالٹ سے بڑھا ہو یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ اس سیزن میں روزانہ جس دن سنو کی ہوتی ہے فورکاست اس سے ایک دن پہلے شہر کی سڑکوں پر سالٹ پھینکنا شروع کا تاکہ برف جو ہے وہ جمیں کیونکہ سالٹ سے جہاں پہ سالٹ ہوتا ہے وہاں برف جمتی نہیں چلیں مان لیا کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے اور جب ہمارے پاس وہ مان لیا کہ ہمارے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہیں تو کیا ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگر پرڈکشن ہو چکی ہے فورکاست ہو چکی ہے سنو کی تو ہم کم از کم ان لوگوں کو ہی روک دیں آپ ان کو روک دیں بھائی ہم آپ کو نہیں نکال سکیں گے اگر آپ فز گئے تو آپ کو نہیں نکال سکیں گے اٹلیسٹ آپ لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں یہ ٹھیک ہے عزباسی صاحب جساں ساکی براجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ٹھیک ہیں وہ وسائل تو نہیں ہے لیکن کم از کم آپ جو کر سکتے تھے آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا البتہ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہاں پر مہنگائے کا انصر ہوتا ہے تو ہمارے تو وزراء اور مشہران یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں لندن میں بھی ہو گی ہے اس نے ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں بھارت سے بھی کر لیں گے دیگر ممالک سے بھی کر لیں گے تو کمپیریزن تو ہو نہیں سکتا ساکی رفجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وسائل نہیں ہیں لیکن آپ کے وزراء اور مشہران تو کمپیریزن کر لیتے ہیں کسی نہ کسی نحج کے اوپر اپنے مقاصد کے لیے تو پھر یہاں بھی کر لیتے جو آپ کر سکتے تھے آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا دیکھیں جی ساکر رائے صاحب یوکے میں ہوتے ہیں میں سپین میں ہوتا ہوں تو یہ آپ کو رائے صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ گورمنٹ نے یہ جو کوورٹ گزرا ہے اس میں لوگوں کی کتنے حلب کی ہے مطلب جو لوگ کام جن کا ختم ہو گیا تھا ان کو مطلب پیسے ملتے رہے ہیں ایسے بہت سے ان کی جو ہم آہوالوں سے مدد کی گئی ہے تو یہاں پہ تو یہ سسٹم نہیں ہے جس کا کام اس حکمت میں تو خیر یہ ہوا ہے کہ جو بہت سارے لوگ اہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ بے رزگار ہو گئے ہیں تو یہ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا یہ مطلب یہ مہنگائی جو ہے یہ یورپ کے برابر ہو گئی اب وہاں پہ ایک بندہ ایک ازار پاؤنڈ لیتا ہے یا پندرہ سو پاؤنڈ لیتا ہے اس میں وہ کھانا پینا اپنا سارا کچھ بہترین طریقے سے کر سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی خان صاحب نے وہاں نتھیا گلی میں ایک لینڈ جو لیت پہ اپنے ایک دوست کو دی ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مطلب جو یہ سیاتی مقامات ہیں ان کی میں مجھے جو ہے نا وہ ان کو ڈویلپ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو یہ سیاتی مقامات تبیلپ ہوں گے کہ وہاں اچھے سے اچھے انتظامات ہوں گے اچھی روڈز ہوں گی اچھے مطلب آپ کو وہاں پہ بنائیں گے علاقوں کو روڈ پانی بجلی گیس یہاں پہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جو بیلڈنگ کھڑا کرتا ہے تو وہ بغیر پانی بجلی اور روڈ کے وہاں بیلڈنگ کھڑی کر کے بیچ کے چلا جاتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دو تین پائنٹ ہیں ایک پائنٹ ہے کلڈانہ سے دھریا گلی کے درمیان میں یہ جنگل کا ایریا ہے یہاں پہ جب برف پڑتی ہے تو یہ ایریا بلکل جو ہے نا وہ بند ہو جاتے ہیں آگے آبادی شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ لوگ جن کی لوگ کیونکہ آگے آبادی ہے لوگ انہیں مقامی آبادی نے لوگوں سے کے ساتھ بڑی ہیلپ کی ہے وہ اپنے گھروں میں لے گئے ہیں اور جو ہے نا وہاں پہ کوئی اموات نہیں لیکن یہ دھرمیان والے جو رستے ہیں ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے انتظامات شروع کر دی ہیں ابھی گلیات تو پورا بند ہے آپ چیک کرنے آج بھی نتیا گلی ڈونگا گلی اور چھانگلہ گلی کے دھرمیان میں گاڑیاں بھی فسی ہوئی ہیں اور وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے بحال کر دی رات کے اپریشن نہیں کوئی مطلب یہ بلکل مطلب سچی بات ہے یہ الفاظ کیا استعمال کرنے جھوٹ بولنے والا کہ ان کو جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے یہ حکمت جو ہے ان کو تو جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے یہ علاقے تو ابھی ان کے لیے ان کے تو ایک ہفتے کے تک بھی نہیں کھول سکیں گے اتنا مطلب وہاں پہ برف بھی ہے اور گاڑیاں بھی فسی ہوئی ہیں میں تو وہاں کا مقامی ہوں دیکھیں یہاں پہ تو یہ کہتے ہیں نا برف بہت زیادہ پڑ گئی ہے یہاں سے لوگ جب برف پڑتی تھی تو مری سے ہمارے لوگ پیدل چل کے علاقوں میں جاتے تھے تو اب تو وہ عالی نہیں ہے اب تو ٹھیک ہے روڈ بھی کھل جاتے ہیں سارا سسٹر یہ پہلی دفعہ اتنی بڑی پہمانے پہ بہت انتظامی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں ورنہ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا ہے مطلب کبھی نہیں سنا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ قطعہ موسمیاتی تبدیلی ہے ان سر وہ نمائے ہیں برباری سے پہلے اتنی نہیں ہوئی جتنی اب ہوگی اس لیے یہ تمام چیز نہیں ہے سر ہمارے لوگ جو ہے میں نے بھی سنا بھی ہے اور میں خود بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد کے رہائشی ہیں ہم ان علاقوں میں اب بھی جاتے ہیں بچ بلہ نموہ آم گزر ہے جب برف پڑتی ہی تھی تو ہم لوگ جو دروازے سے نکل کے تو برف سے اوپر سیدھا چھت پہ چلے جاتے تھے تو یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کیونکہ یہ تو ابھی جو اس اتنا بڑا جو ہے نا وہ سلاب جو ٹورسٹ کا وہ چلا جاتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی مری میں برف پڑتی ہے ورنہ یہاں پہ تو اتنی برف پڑتی تھی کہ لوگ دروازے سے نکل کے چھت پہ مطلب وہ چلے جاتے تھے لیکن کوئی کیجویلٹی نہیں ہوتی تھی کوئی ہموات نہیں ہوتی تھی کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھا لیکن اب تو یہ بد انتظام ہی حکومتوں کے اندر حکومتیں بنی ہیں ہوئی ہیں ایک منسٹر کوئی اور بیان دے رہا ہے دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے خان صاحب کو پتہ نہیں ہوتا ہے مطلب وہ تو اپنے مزے میں ساکر واجہ صاحب آیاز عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ وہ خود بھی وہاں کے ہیں تو انہوں نے اسے تمام سے صورتحال جو ہے وہ زیادہ پیچھیدہ دیکھی ہے لیکن کبھی اتنی حد تک بات انتظامی نہیں ہوئی ہے صداقت عباسی صاحب بھی خود کو اسی ایرے کا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا پہلی بار ہوئے تنی برہ پڑ گئی ہوتی تب ہی یہ جو ہے وہ جانے گئی ہیں تو وزراء کے جو بیانات ہیں یہ بھی تو آپس میں نہیں ملتے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا فواج حوضی صاحب کی ٹویٹ کا کہ انہوں نے اون کیا کہ دیکھیں عام آدمی تو خوشحال ہیں لاکھوں کی تعداد میں گاڑییں مری جا رہی ہیں جو جی ثابت کرتی ہے کہ عام آدمی بڑا خوشحال ہیں تو پھر اون کریں آپ کی اپنی ذمہ داری تھی آپ نے غرفت بڑھتی ہے آپ نے سیاہوں کے پر کیوں ڈالی ہے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا بلکل آیاز عباسی صاحب کی تو ایکسنٹ جو ہے نا وہ پروپر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں مری میں بیٹھ کے کسی سے گفت گف کر رہا ہوں وہ پروپر ان کی ایکسنٹ ہی مری والا ہے پتہ چلتا ہے اور جتنا یہ اس علاقے کے بارے میں جان سکتے ہیں میں بھی پنڈی سے ہوں لیکن ہم لوگ تو کبھی کبھی جانا ہوتا ہے مری میں یہ لوگ تو وہاں کے رہنے والے ہیں اور جتنا اس ایریے کو جانتے ہو کر اور برفباری واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے اس سے پہلے کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ ڈبل ٹرپل برفباری پڑ چکی ہے جہاں تک ٹویٹس کا تعلق ہے میں تو آج صبح سے یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایسا طبقہ نہیں سینئر ہمارے جنرلسٹ ہیں ہمارے باس بھی رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ فال حسین صاحب ہیں طلت حسین صاحب ہیں سارے جو بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ خان صاحب یہ آپ نے جو ٹویٹ کر دیا ہے کہ جی قصور ان کا ٹھہرا جو وہاں چلے گئے تھے تو آپ اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیں یہ لوگوں کے زخموں پر نمت چھڑکنے والی بات ہے تو اس کو بھی اور میں نے پھر فال صاحب کو میں نے بھی لکھا کہ سر میں نے ایک بار جو کمیٹمنٹ کر لی میں پھر اپنی بھی نہیں سنتا یہ یہاں میں نے خان صاحب کے بارے میں لکھا کہ وہ لادلے بھی ہیں زدی بھی ہیں لیکن سارے یوٹن بھی تو وہ فضیلت کے طور پر بیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے یوٹن لے لیں یوٹن لے بھی لیں اگر اب اور جو ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ ایک ٹائم فریم کے اندر آپ نے یوٹن لے لیا ایک یوٹن ہوتا ہے کہ آپ نے تین موٹر ویز کر لی یہاں سے اگر آپ یوٹن لیں گے بھی تو آپ اپنے اس مقام پر شاید واپس نہ پہنچیں ہاں کسی اور جگہ شاید پہنچ جائیں لیکن اس یوٹن کے بعد آپ کسی اور شہر میں پہنچ جائیں گے اپنے اس شہر میں نہیں پہنچیں گے جہاں آپ نے پہنچنا تھا اب اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں اب ایسے وہ کریں گے نہیں اس معاملے میں ماشاءاللہ وہ بہت سٹھکٹ ہیں کہ ایک بار وہ جو کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں خاص کا ٹویٹر پہ تو اس کو تو وہ واپس نہیں لیتے ہیں ہاں کچھ اگر بول دیں موہ سے تو شاید اس کو کہیں کسی موڑ پہ جا کے واپس کر لیں بارال دیکھنے والی بات یہ ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح وہ ویڈیوز سامنے آئیں اور اس کے بعد جو صورتحال وہاں دیکھی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ڈیزاستر ہمارے ملک میں آفتے تو دیکھیں بہت سی اس سے پہلے آئی مارگلہ کاور جب گرہ تھا پتہ نہیں آپ اس وقت کہا ہوں گے میں نے تو وہ کور کیا تھا میں نے تو وہ کور کیا تھا اس وقت جب یہ ہوا واقعہ بلکہ میں سب سے پہلا جنرلیس تھا جو وہاں پہنچا تھا اور میرے میں تلت صاحب تلت حسین صاحب جو ہے اس وقت میں ان کے ساتھ تھا تو وہ جوگنگ کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے بھی وہاں پہنچے تھے تو ہمارے پاس کوئی ایسا انتظام اس وقت بھی نہیں تھا کہ ہم فوری طور پر ملبہ ہٹانے لوگ اپنے ہاتھوں سے حالانکہ امارگلہ ٹاور کتنا بڑا تھا لیکن پتھر ایک ایک پتھر بھی اٹھاتے تو اس کو ایک سال چاہیے تھا ہٹانے کے لیے لیکن پھر وہ ہی ہوا کہ ہمیں دوسری طرف سے جا کے پنڈی سے بڑے گھر سے منگوانے پڑے ان کی جو ہے وہ پہنچی جب تک اور اس کے بعد وہ کام شروع ہوا مری میں بھی آج ہم نے دیکھا کہ بیلچے اٹھا کر وہ برف ہٹا رہے ہیں آپ بیلچوں سے کتنی برف ہٹا لیں گے ہمارے پاس وہ مشینری کہاں ہے حکومت سیاحت کو فروغ دے رہی ہے چلے سیاحت کو بھی نہ دیں آپ کے پاس ایک ملک ہے اس ملک میں آپ کے پاس بنیادی مشینیں جو ان علاقوں میں عموماً ہونی چاہیے جو ہمیں برف اور شدید برف کا انتظار نہیں کرنا چاہیے یہ مشینیں تو آپ کے پاس عموماً آپ کے سٹرکچر میں ہونی چاہیے وہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں جو برف کو ہٹا سکے جو برف کو ختم کر کے یا راستے الگ سے بنا کے دے سکے کسی کو درخت ہٹا سکے برف ہٹانا تو بڑی دور کی بات ہے جو درخت گرے ہوئے گاڑیوں کے اوپر ان کو ہٹانے کا کوئی آپ کے پاس انتظام ہے بھائی ہماری انتظام یہی نہیں ہے تو انتظام کون کرے گا وہ ایسی صاحب ہے اب چاہ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس پر انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے اب ہوگا کیا کہ وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے نوٹس لے لیا یعنی پرائم نیسٹر نے نوٹس لے لیا وزیر داخلہ نے حکم جاری کر دیا ڈیپٹری کمیشنر نے شوکاس جاری کر دیا اسسٹنٹ کمیشنر نے اپنی رپورٹ پیش کر دی معاملہ ختم اس کے بعد کوئی اور ڈیزاسٹر سامنے آ جائے گا اور ہم اس طرف چل پڑیں گے لیکن سر یہ پوچھے گا نہیں کسی اسسٹنٹ کمیشنر سے کہ آپ نے اپنے متعلقہ افسران کو کیوں نہیں بتایا آپ کے پاس ریکارڈ آ رہا تھا اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں جا رہی ہیں شہر کے اندر اتنی کپیسٹی نہیں ہے کیا یہ افسران کا بھی انتظامیہ کے بھی چینل کمیشن ٹھیک نہیں تھا یا پھر انہوں نے آگا نہیں کیا کم از کم یہ کیسے افسران پھر ہم نے ایسے موقعوں کے اوپر لگا دیئے ہیں جو ان تمام تر صورتحال کو کنٹرول نہیں کر پائے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب جو ہیں وہ فواج چودری صاحب کو ویٹس ایپ پہ یہ بتا رہے تھے کہ سر اتنی گاڑیاں آ گئی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے کتنا ریوی نوی کٹھا کر لی ہیں وہ اسی خوشی میں پتہ نہیں انہوں نے نوٹس ہی نہیں کیا کہ بھائی اتنے لوگ آ گئے اور اس کے بعد یاگرہ خدا نہ خواستہ یا میں کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ اس آٹھ فوٹ یا دس فوٹ برف پڑ جائے گی ویسے ہی کوئی ڈیزاستر ہو جائے ویسے ہی کوئی آفت آ جائے اس صورت میں انتظامیہ کہاں تھی انتظامیہ اب تک اب تک کہاں ہے اور اگر یہ کام آ کے آپ نے بہرکوں سے اول تو مجھے یہ بھی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ آدھا مری جو ہے وہ تو ہمارے جوانوں کے پاس ہے اور اس وقت وہ چوبیس گھنٹے یا اکیس گھنٹے کے بعد انہوں نے ریسکیو کام شروع کیا وہ پہلے کیوں نہیں ہوا حالانکہ مری جائیں تو سب سے زیادہ گاڑیاں بھی ان کی نظر آتی ہیں اور ایک باقاعدہ ایریا ہے جہاں ایک عام جو ہے کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ پورا ایریا جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ ان کو ریسکیو کر کے یا کسی طریقے سے ان گاڑیوں سے نکال کے وہاں پر کم از کم دس بارہ گھنٹے کا ریسکیو کر کے ان کو کھانا آیا کچھ تھوڑا سا گرم ہونے کا وہاں پہ انتظام کر دیتے اور اس کے بعد وہ واپس چاہے پیدل ہی وہاں سے روانہ ہو جاتے وہ کام اکیس گھنٹے کے بعد شروع کیوں ہوا ٹھیک ہے میں تو یہ سوال ان سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اکیس گھنٹے آپ نے کیوں انتظار کیا اور ہم ہمیشہ انتظار ہی کیوں کرتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو ہم یہ ایسا کر لیں گے اگر والی بات کیوں ہے ہم پہلے سے تیار کیوں نہیں ہیں ان چیزوں کے لیے پہلے سے تیاری ہماری بلکل بھی نہیں ہے مقامی آبادی کے بارے میں بات تھوڑی سی جی جی آپ کریں وہ مقامی آبادی اس مشکل میں پڑی ہوئی ہے کیونکہ اتنے دنوں سے وہاں پانی بجلی کا نظام درم برم ہے یہ تو ٹھیک ہے روڈ تو کھل جائے گا ایک دو دنوں میں تو پانی اور بجلی کا جو نظام ہے وہاں پہ لوگ ہندیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں حماد عزت صاحب نے اراز کو سٹیٹمنٹ دیے کہ بجلی بحال کر دی ہے یہ تو مری کی کہہ رہے ہوں گے مری میں تو ایس ای ڈی سی بیٹھے ہوں گے وہ ان کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ ہو گیا ہے جو ہمارے جو گاؤں ہیں جو اس گلیات میں جو آس پاس کے جو دھیات ہیں وہاں تو بجلی کا نام نشان نہیں ہے بجلی کا نظام درم برم پڑا ہوا ہے جو لنکز روڈ ہیں وہ بند ہیں ان پہ تو ابھی تک مشین کا جاننا تو کیا سوچنا بھی وہ مشکل ہے لوگ جو گھر کے کھانے پینے کی ایشیاں ہیں وہ کاندو پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ جو تحقیقات کا اعلان کیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کوئی معنی خیز یا نتیجہ خیز ہو جائے گی اس سے پہلے کونسی تحقیقات ہوئی ہیں جو آدھ ساتھ ہوئے ہیں یہ جو ایپ شو ہوا ہے اس کی ہوگی یہ تو بہت مشکل کام ہے یہ تو خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں تو بس اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہو گیا ہے کام صحیح ساکیب راجہ صاحب اس صورتحال کے پر مزید بھی جو نکات ہیں ان کے پر بھی بات کی جا سکتی ہے مگر وقت کم ہے اسی لئے میں تھوڑی بہت گفتگو جو ہے وہ سیاسی پوائنٹ ایو سے بھی کرنا چاہوں گا آپ سے لندر میں آپ ہیں تو وہیں سے جو زیادہ جو خبریں آج کل پاکستانی خبروں کی زینت بھی بند رہی ہیں تو کیا چدر ہے وہاں پر یہ کونسی ڈیل ہے کونسی فرنچائز کی ڈیل چدری ہے جو ڈیل کی ہم باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں سچی بات بتاؤں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ڈیل کا چھیڑ بنا لیا ہے مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو یہ جان بوجھ کے کوئی شوڑ دیتے ہیں شوشہ کسی نہ کسی سائٹ سے کہ جی ڈیل ہو گئی ہے اچھا مزید کی بات یہ ہے مجھے ہسی آ رہی تھی اس دن کسی دوست کے ساتھ بات کر رہے تھے تو مجھے بقاعدہ میں ہنس پڑا اس بات پہ کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس اپنی پریس بریفنگ میں بتایا کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہے اور ایسی بات کرنے والا جو ہے وہ تو بے کوئی فادمی جو ایسی بات کرتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ڈیل ہوتی تو اپنے مانتا ہے یا کہتا ہے کہ جی ڈیل ہو گئی ہے ظاہر ہے ایک بارال انہوں نے کلیر ڈینائل دے دیا اچھا وہ ڈینائل دینے کے بعد اس سے پہلے ماضی کے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں سیاسی تو یہ بات اس پارٹی کے لیے بڑی قابل فخر ہوتی تھی یہ کہنے کے لیے کہ جی دیکھیں ہم کہتے تھے نا کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے تو یہ دیکھیں وہ خود مان رہے ہیں کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں اور یہاں اس دفعہ معاملہ بالکل اُلٹ تھا کہ جن کے مطالعہ اجام لگ رہا تھا کہ ڈیل ہوئی ہے حکومت زیادہ خوش تھی کہ لو دہلو ہسی کہنے سے ہونا کوئی ڈیل نہیں ہے نہیں کہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک خامخواہ خوف پیدا ہو گیا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ڈیل ہو نہ گئی ہو اب ہمارا کام خراب نہ ہو جائے یہ زیادہ خوشت ہے کہ ان کی ڈیل نہیں ہوئی ہے یہ آپ کو تو آپ کی بجائے تو یہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کا بیانی ہے جو اس وقت چل رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو یہ تو ان کو تقویت دے رہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ہیں اور خوشت جو ہے وہ حکومت ہو رہی تھی کہ دیکھیں جی ان کی تو کوئی ڈیل نہیں جوڑ بول رہے ہیں وہ بھائی یہ تو ان کے لیے تو یہ اچھی بات ثابت ہوئی ہے اس کو بھی گریڈٹ لے لیا ہے انہوں نے یعنی اس بات کو بھی گریڈٹ لے لیا ہے لیکن چلے یہ ایک سیکنڈلی میں ویسے ایک بات یاد آگی صحیح جاتا ہے تعلق ہے ڈیل کا ڈیل کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک شوشہ جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے وہ ایک ٹیکٹکس ہے نا سیاسی کہ کسی طرح اس کو گرم رکھنا ہے ماحول کو گرما کے رکھنا ہے سیدھی بات یہ ہے کہ ابھی فیلال ڈیل کی تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آرہی اور جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان جا رہے ہیں اس میں بھی ابھی تک کوئی مجھے صداقت نظر نہیں آرہی کہ اس میں یا انہوں نے کہا ہو کہ میں پاکستان جا رہا ہوں ایسی کوئی بات نظر نہیں آرہی فیلال فیلال کل کے میں آپ کو ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد کیا حالات ہوں گے یا کیا سینریو بن جائے ایک دم سے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ابھی تک آج کے دن جیسے دن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کچھ تیہ نہیں ہوا کہ وہ پاکستان جائیں گے یہ بالکل یہ بالکل بھی آؤٹ آف تو کوسچن ہے اس وقت ان کا پاکستان جانا یہ بیعث ہو ہی نہیں رہے یہ صرف انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں لینے جا رہا ہوں تو یہ شاید اس کے بعد ایک نیا کھڑا ہو گیا لیکن باقی حالات جو ہیں یہاں کے لندن کے ان کے واپس جانے کہ بہت ساری افواہیں اور بھی روز نکلتی ہیں کہ جی ان کا ویزا ختم ہو گیا ہے اب ان کو ڈی پورٹ کر رہے ہیں ابھی دو دن پہلے فواہ چودری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے برطانیہ سے رابطہ کر لیا ہے اور بہت سارے معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور جلدی جو ہے ہم نواز شریف کو واپس لیں گے جو لوگ یوکے میں رہتے ہیں یہ آیاز صاحب بیٹھے ہو ان سے پوچھ لیں کیونکہ جو یورپ اور یوکے میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہاں پہ فواہ چودری صاحب اگر بورس جانسن یہاں کے پرائم نیسٹر سے بھی رابطہ کر کے کہیں نہ کہ ان کو واپس پھیج دیں تو قانون وہ بھی نہیں توڑ سکتے وہ بھی ان کو واپس نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ قانونی آپشنز نواز شریف کے پاس میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں ایک اہم سواب بھی میں نے آپ سے کرنا ہے اس سے پہلے آیاز عباسی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ چونکہ چیئرمن بھی اوٹسی بیل فیر فارم کے یہ کہا ہی زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے والے سے کہ جو غیر ملکی بستے ہیں جو دیگر ممالک کے اندر بڑے خوش ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی سے باقین وہاں پر جو چیزیں اتمنان بخش ہیں موجود حکومت سے خوش ہے کیونکہ یہاں بھی تو ان کے گھر والے ہیں بتاتے ہوں گے اپ ڈیٹس وہاں پر دیکھیں جی خوشی کا عالم یہ ہے کہ یہ راجہ صاحب بھی اس کو ڈینائی نہیں کریں گے یہ میرے پاس دو موبائل رکھے ہوئے یہ موبائل میرا تقریباً چھ سات سال آٹھ سال پر آنا ہے اور یہ موبائل میرا نیا ہے تقریباً ایک ڈیٹس سال سے ہے اب میں یہ موبائل پاکستان میں یوز نہیں کر سکتا ہوں میں ہر تین چار مہینے میں پاکستان کا ٹریول کرتا ہوں میرے ادھر فیملی بھی ہے اور اس کے بعد میرا ادھر مطلب یہ کچھ کاروبار بھی ہے تو یہ موبائل جو ہے نا وہ اس کو اگر میں کھلواؤں گا تو اس کا مجھے پچاس ساٹھ ہزار ستر ہزار ٹیکس دینا پڑتا عالم تو یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ ایک موبائل ہمیں اللہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان لائیں وہ لائے کے اس کو یوز کریں دیکھیں اگر ہم اوورسیز والے آتے ہیں تو وہ اگر بیجنس کے لیے لے کے آتے ہیں تو ان پر ٹیکس لگائیں ضرور لگائیں لیکن جو بیجنس والے موبائل لے کے لوگ آتے ہیں ان کو تو پتلی گلی سے نکال کے باہر لے آتے ہیں لیکن جو ذات اپنا ذاتی استعمال کے لاتے ہیں ان کو بھی وہ علاو نہیں ہے تو اوورسیز کتنی خوش ہوئے یعنی آپ بھی مطمئن نظر نہیں آتے اوورسیز آپ مجھے بتائیں کتنا خوش ہوگی اس چیز پہ کہ جو ہے نا وہ خان صاحب پہ خان صاحب کم خان صاحب کم دیکھیں جی ہم پہلے بھی یہاں ووٹ کرتے تھے اپنے علاقوں میں اب بھی وہاں سے ہم انہی ایم این ایز انہی ایم پی ایز کے لیے اگر یہ ہمیں حق مل گیا اگر یہ پراسس کمپلیٹ ہو گیا تو ہم وہاں سے وہی کریں گے اپنے ایم ایز لوکل جو جن علاقوں میں ریائش ہے ہماری یا یہاں جدر ووٹ وہاں ہی کلک کر کے کریں گے تو وہی ایم ایز کے ساتھ پاس ووٹ جائے گا نا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنا اس کو الگ تھلگ ہمارا ایم ایم ایز بنے گا ایم پی ایز بنے گا تو پھر ہم جا کے اس کو بلکل کم ہے صورت سے میں آخری سوال کرنا چاہوں گا ساکیب راجہ صاحب سے ساکیب صاحب آپ نے کہا کہ کوئی ڈیل شلکی جو ہیں وہ تو باتیں نہیں ہو رہی ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل وزیراعظم باکستان کی سیٹمنٹ آئی ہے کہ فلائی ریاست کے حوالے سے جہاں نے وعدے کیے تھے ہم نے ان کی تکمیل کر دی ہے اور معیشت کے حوالے سے بھی ہماری جو پالیسی بڑی مصبت رہی ہے پھر بھی ان تمام پالیسیز کے بہتر ہو جانے کے بعد وعدوں کی تکمیل کے بعد بھی تین ماہ اہم کیوں لگ رہے ہیں وزیراعظم کو کیا ہونے جا رہے ہیں تین ماہ کے ماہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے بیان پر ہی ان کو شک تھا کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دی ہے معیشت ٹھیک کر دی ہے اکانومی ٹھیک ہوگی انفلیشن جو ہے وہ بہتر ہوگی تو اب جو ہے اگلے تین مہینے بڑے خطرناک ہیں یعنی ان دونوں باتوں کو اگر آپ ایک ہی ٹریک پر کھڑا کر دیں تو دونوں ہی اس اپوزیٹشن جو ہے ڈائریکشنز میں جا رہی ہیں یعنی یا تو آپ یہ مان لیں کہ آپ نے ٹھیک کچھ نہیں کیا یا یہ آپ مان لیں کہ اگلے تین مہینے خطرناک نہیں ہیں یا اہم نہیں ہیں اور یہ تو ہم پچھلے اچھا تین مہینے گزر جائیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھ لی جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ اگلے دو مہینے بڑے اہم ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ بھی اب سیاست میں کچھ نہ کچھ کر کے اپنا نام باقی اگر آپ کہیں نا کہ وہ کوئی ایک دیکھیں سیدھی سی بات ہے اگر آپ اپنے ساڑھے تین سال میں پونے چار سال ہونے والے ایک سال ہوتا ہے چار سال ہوتے ہیں پورے حکومت کے پاس آخری سال جو ہے وہ الیکشن کی تیاری اور اپنی کارکردگی چار سال کی دکھانے کا موقع ہوتا ہے چار سالوں میں کوئی ایک نیا منصوبہ یا اکانومی کی صورتحال جو صرف ٹویٹر پر اچھی ہے یا سوشل میڈیا پر اچھی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ایک بندہ لیکن میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ جی شاید جو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ حالات خراب ہیں میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت سے ایسے لوگ ملے پی ٹی آئی کے جو یہ مانتے ہیں کہ حالات خراب ہیں صحیح میں اسی نقطے کے ساتھ یہ پروگرام کا وائنڈ اپ کروں گا مزید بھی بات ہو سکتی ہے لیکن بہرحال واقع دامن میں اتنی گنجائش نہیں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا